احمد پٹیل کی کانگرس کے ورسٹ نیتا احمد پٹیل کا ندھن ہو گیا ہے احمد پٹیل ایک مہینے پہلے کورونا سے سنکرم اٹھ ہوئے تھے اس کے بعد انہیں علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کر آیا کیا تھا احمد پٹیل کے بیٹے فیصل پٹیل نے ٹویٹ کر کہا کہ ان کے پتا احمد پٹیل کا آج صبح تین بچ کر تیس منٹ پر ندھن ہو گیا ہے جانکاری کے مطابق احمد پٹیل کا گروگرام کے میدان تھا اسپتال میں علاج چل رہا تھا اور اسی اسپتال میں ان کا ندھن ہوا فیصل پٹیل نے ٹویٹ کر کہا کہ وہ بہت دکھ کے ساتھ اپنے پتا احمد پٹیل کی دکھہ دور آج سامر ایک مرتیوں کی گھوشڑا کر رہے ہیں فیصل پٹیل نے کہا کہ پچیس تاریخ کو صبح ساڑھے تین بچے ان کے پتا کا ندھن ہوا لگ بھگے ایک مہینے پہلے ان کے پتا کورونا پوزیٹیف پائے گئے تھے علاج کے دوران ان کے کئی انگوں نے کام کرنا بند کر دیا تھا اور وہ ملٹی آگن فیلیور کے شکر ہو گئے تھے فیصل پٹیل نے یہ بھی کہا کہ گروگرام کے میدان تھا اسپتال میں ان کا علاج چل رہا تھا جہاں انہوں نے آخری ساس لی اکھتر سال کے احمد پٹیل تین بار لوگ صبح کے ساتھ سے رہے اور پانچ بار راجز صبح کے ساتھ سے رہے اگست 2018 میں انہیں کانگریس پارٹی کا کوشہ دھیاکشنی کیا کیا تھا پہلی بار 1977 میں 26 سال کی عمر میں بھروت سے لوگ صبح کا چناؤ جیت کا رحمد پٹیل سنسط پہنچے تھے ہمیشہ پردے کے پیچھے سے راجز نیتی کرنے والے احمد پٹیل کانگریس پریوار کے وشوست نیتاؤں میں گینے جاتے تھے 1993 سے راجز صبح سال سکتے کانگریس کے ورسٹ نیتا احمد پٹیل کانگریس پریوار کے اور اس وقت ہمارے ساتھ کانگریس نیتا شمشیر آلم چھڑے ہوئے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں شمشیر جی بہت سواغت ہے نیوز لیون بھارت میں یہ دکھ کی گھڑی پورے کانگریس کے لیے شمشیر جی آواز مل رہی ہے آپ کو جی 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 ایک بڑی شدی کانگریس کے لیے احمد پٹیل کانگریس پریوار کے لیے یہ سب سے بہت چھتی ہے کیونکہ سب سے پہلے تو ہم ان کی پرتی سنہا کے لیے ارپیٹ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ان کو آلہ سے آلہ بکاں ملے لیکن کانگریس پارٹی کے لیے یہ سب سے بہت چھتی ہے کیونکہ احمد پٹیل کا جہدہ ایسے جیسے کسی آدمی کے شریر کا دل کو جانا ہے اسی طرح آپ یہ سبجھ لے گی کانگریس پارٹی کے وہ آتما تھے دل تھے نیسی طور پر ان کے جانے سے کانگریس پارٹی کو کافی چھتی ہوئی ہے اور ہم لوگ کافی برباہت ہے کافی دکھی ہے پورا پارٹی دکھی ہے اور آنے والے دلوں میں اس چھتی کو ہم لوگ پورا کر پائے گے یا تھا نہیں کر پائے گے یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے لیکن اتنا جرور کہیں گے کہ ان کا جو کارسائلی تھا ان کے جو بیچار تھے اور کانگریس پارٹی کے پر جو ان کا سبربت تھا دیچے طور پر صدیو یاد رکھا جائے گا کہ ایک ایک بیکتی ایک آپ کاج کرتا سلے کر کے اور کے دریئے لکھتر تک کوئی بیچ میں آپ سی سمرور بنا کر کے رکھنے والا یہ اور ویپکشے بیروڈیوں کے اسی بھی تیور کے جواب دینے کے لیے پورے رانیتی کے ساتھ اگر کوئی ہمارے پارٹی کے اندر تھے تو اور کا نام محمد پٹیل تھا آپ کی ملاقات ہوتی رہی ہوگی اگر شخصیت کی بات کریں ہم ایک راشنیتک اگر ہم پارٹی سے چھوڑ بھی دیں تو ایک عام شخص کی دور پر کیسے یاد کرنا چاہیں گے آپ انہیں دیکھیں ہم لوگ کئی بار ملاقات سے ہیں اور سب سے بڑی جول کی سہستہ تھی کہ کبھی بھی کسی کوئی آدمی بلاتا ہے دلی کے اندر ایک بار ہمارے محمد حیران صلی اللہ علیہ وسلم اور ران صلی اللہ علیہ وسلم مطلب آپ کہیں تو جو روٹ لیبل کے کاری کرتا ہوں ان سے بھی بڑے عدب سے ملتے تھے بہت بہت شکریہ آپ کا شمشیر جی ہمارے ساتھ جونے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت کانگریس پروکتر راجیش شتھا کو جڑے ہوئے ہیں ان سے راجیش جی بہت سواقت ہے یہ گھڑی بہت دکھت کانگریس کے لیے ایک ایسا نیتا جو پردے کے پیچھے رہ کر سنبھل دیتا رہا پارٹی کو اور اس مقام پر پہنچایا جہاں پر ان کا نام ہی کافی ہے نہیں دیکھیں بہت دکھت خبر ہے آج ہم سمجھتے ہیں کہ جو صدی کے لیے سب سے بڑی دکھت خبر کہی جائے گی کہ ہمارے اتنے قدعور لیڈر ہمارے بیچ نہیں رہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے دکھت گھری کچھ ہو نہیں سکتی اور اس گھری میں بہت بہت کچھ بول پانا بھی سمجھ نہیں دیکھتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ پردے کے پیچھے رہ کر کے پردے کے پیچھے ہی نہیں پردے کے آگے رہ کر کے بھی بہت کانگریس کو دشا دکھانے میں کبھی کمی نہیں کرتے تھے اور ہم سمجھتے ہیں لاغاتار پچھلے کئی ورسوں سے ان کے مارک داشن میں کانگریس چلتی رہی ہے سہی ہے کہ نتر تو ہمارا کوئی بھی رہے لیکن آدھرنی احمد پٹیل جی کا جو جو مارترزن تھا جو ان کی چھمتہ تھی وہ ایک پار تھی مطلب وہ اس کی چرچہ کرنا ہم جیسے چھوٹے لوگوں کے موشے بھی بہت سوہہ نہیں دیتی ہے وہ بہت بڑے لیڈر تھے جب بھی ملتے تھے بہت سال انتہ بہت سہستہ کے ساتھ ملتے تھے ہماری ملاقات ہم اس ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں یہ سوہہگ پراب تھا کہ آدھرنی احمد پٹیل جی سے جب چاہتا تھا تو ملنے کا افسر مل جاتا تھا بہت ہی بہت دکھت خبر ہے ایسی گھری میں کچھ کہہ پانا آسن بہت دکھائی دیر ہے چھلے شکریہ راجیز جی آپ کا ہمارے ساتھ چھوٹنے کے لیے تو یہ راجیز تھاکور کانگریس نیتا پردیش کے اور ایک ایسی شخصیت جو کانگریس میں اگر شرش نیتاؤں میں اگر گینیتی کریں تو کانگریس کے احمد پٹیل کا نام ان شرش نیتاؤں میں ہے جس طرح سے آپ نے سنا کہ نظر پردے کے پیشے پردے کے سامنے بھی فرنٹ فوٹ پر بھی احمد پٹیل ایک ایسے قدعور نیتا کے روپ میں جانے جاتے رہے ہیں جنہوں نے کانگریس کو سمبل دیا ہے بدا آئے آپ کو کہ احمد پٹیل کے ندھن پر پردھان منٹری موڈی نے بھی شوک جتایا ہے گروگرام کے میدانتہ اسپتال میں ان کا علاج چل رہا تھا ایک مہینے پہلے کورونا پوزیٹیو پائے گیا تھے جس کے بعد انہیں میدانتہ اسپتال میں بھرتی ملٹی آرکین فیلیور کے شکار ہو چکے تھے بیٹے نے ٹویٹ کر یہ جانکاری دی کانگریس کے برس نیتا آحمد پٹیل کا ندھن ہو گیا ہے ایک مہینے پہلے وہ کورونا سنکرمیت پائے گئے تھے لگاتار شدھانجلی دی جا رہی ہے شوک ویک کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی احمد پٹیل کے ندھن پر کانگریس نیتا دگوچہ سنگھ نے بھی ٹویٹ کیا ہے انہوں نے لکھا کہ احمد پٹیل نہیں رہے ایک آبھن مطر وشوہ سنیت ساتھی چلا گیا ہم دونوں نے سن 1977 سے شروعات کی ساتھ رہے وہ دونوں لوگ سبحہ میں پہنچے میں ودھان سبحہ میں یہ دگوچہ سنگھ کا ٹویٹ میں آپ کو بتا رہی ہم سبھی کانگریسیوں کے لیے وہ ہر راشنیاتک مرض کی دبا تھے انہوں نے کہا کہ بہت مددبھاشی تھے ویوہار کشل اور صدیب مسکراتے رہنا ہی ان کی پہچان تھی یہ دگوچہ سنگھ کا ٹویٹ کچھ اس طرح سے انہوں نے یاد کیا احمد پٹیل کو احمد پٹیل کو شدھانچلی بھی ہے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے 71 سال کے تھے احمد پٹیل ایک مہینے پہلے کورونا پوزیٹی پائے گئے گروگرام کے میدان تھا اسپتال میں ان کا علاج چل رہا تھا احمد پٹیل کانگریس پارٹی کے کوشہ دھیاکش تھے جب تک کانگریس پرمک سونیا گاندھی کے راجمیتی کے سلاحکار رہے وہ تب تک پارٹی کافی طاقتور رہی 1985 میں راجیو گاندھی کے سنصدیہ سچب بھی رہ چکے کوشہ دیکش کے طور پر ان کی نیوٹی 2018 میں ہوئی آٹھ بار کے سانصد رہے بٹیل تین بار لوگ سبحہ کے لیے چنے گئے اور پانچ بار راجی سبحہ کے لیے آخری بار وہ راجی سبحہ 2017 میں گئے اور بتائیں آپ کو کہ 2017 کا راجی سبحہ چنہ کافی چرچہ میں بھی رہا تھا 21 اگرست 1949 کو جن ہوا گجرات کے بھروج جلے میں اسی کے درشک میں بھروج کانگریس کا گڑھ ہوا کرتا تھا اور اس وقت احمد پٹیل یہاں سے تین بار لوگ سبحہ سانسد بنے میں 26 سال کے عمر میں پہلے بار سانسد بنے سانسد پہنچے اور بتائیں آپ کو کہ اسی دوران 1984 میں پٹیل کی دستک دلی میں کانگریس کے سینکت سچیو کے روپ میں ہوئی اور ان کے وقتیتروں کو دیکھتے ہی انہیں جلدھی پارٹی میں پرموشن ملا تتکالین پردھان مطری راجیب گانڈی کے سنسد یہ سچیو بنائے گئے وہ ابھیشیک مانو سونگی سنگھوی نے بھی ٹویٹ کر انہیں نامن کیا ہے گیارہ دکھ چتایا ہے سنگھوی نے ٹویٹ کر لکھا ہے کہ وہ احمد پٹیل کے ندھل سے بہت دکھی ہیں ان کے بیٹے فیزل سے روز بات ہوتی تھی ایشور ان کی آتما کو شانتی دے احمد پٹیل سب سے شانت تیز ترار اور فوکسڈ پولوجیکل مائن کے نیدہ تھے ان میں جیسی پرتیبہ تھی ویسا کوئی نہیں کانگریس کے لیے یہ بڑا نقصان ہے بیماری کے دوران احمد پٹیل سے بھی کئی بار بات ہوئی تھی یہ ٹویٹ ابھیشیک مانو سنگھوی کا اور احمد پٹیل بیمار شل رہت ہے اور کدعور نیتا تو تھے ہی احمد پٹیل لیکن گاندھی پریوار کے بہت خاص تھے اور کیوں اتنے خاص تھے یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ احمد پٹیل کی ہار سونیا کاندھی کی ہار ہے ان کی جیت سونیا کاندھی کی جیت ہے یہ ایسی چرچائیں بھی تھی اور اس بات سے اس بیان سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کانگریس صدیف سونیا کاندھی کی راجنیتی کرسلہ کا رحمد پٹیل کی اہمیت کیا موسیقی